بسم اللہ الرحمن الرحیم کس حد تک یہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں یہ کیا کیا طریقے کرتے ہیں اور ان کا کیا کیا وطیرہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لئیہ کے سیاستدانوں کی اوورال اگر پاکستان اور پنجاب دیکھا جائے تو ہمارے لئیہ کے جو سیاستدان ہیں وہ بہترین سیاستدان ہیں بڑے ایڈیل سیاستدان ہیں انتہائی شریف ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ سیاستدان ایسا ہے جن کے مختلف آڈیو آتی رہی ہیں اور ان کے آپس میں کوئی ایسی گفتگو سننے کو ملی ہے جو کہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو سنا جائے یا اس کو دیکھا جائے اور نہ ہی یہ سیاستدان کا ایک میار ہوتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں لئیہ کے سیاستدانوں کو اور اپر پنجاب کے سیاستدانوں کو اپر پنجاب میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے لئیہ کی جو اختتامی حدود ہے دائرہ دین پناہ یہاں پر ہنجرہ خاندان کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے لوگوں کی جینا حرام کیا ہوا ہے اور ان کے ناک میں دم کا رکھا ہوا ہے وہ ایسے سیاستدان ہیں نہ کسی کو ملتے ہیں نہ کسی کی سنتے ہیں اور نہ کسی کا کام کرتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ وہی منواتے ہیں اب آگے چلے جاتے ہیں مظفرگاہ رحیم جیر خاند ساتھ کا بات ملتان سے ہوتے ہوئے اکارہ، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالا، شیخ حکرہ منڈی بہاہدین، رابل پنڈی، اسلام آباد چلے جائیں تو وہاں کے جتنے سیاستدان ہیں وہ اتنے پراؤڈ مینڈڈ ہوتے ہیں کہ وہ عوام کو ملتے تک نہیں ہیں لوگ ان کے دھروں پہ دھکے کھاتے رہتے ہیں اپنا کام کروانے کی خاطر ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں وہ نہ ملتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ ان کا کام کرتے ہیں دوسری جانب ہمارے لیہ کے جتنے سیاستدان ہیں یہ جہاں بھی ہوں ملتان ہوں، اسلام آباد ہوں، لاہور ہوں جہاں بھی ہوں کسی نے ان کو ملنا ہے ان تک پیغام پہن جائے تو یہ ان کو ضرور ملتے ہیں اور ان کی بات بھی سنتے ہیں آگے کام وہ کٹیگری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام کس نویت کا ہے وہ ہو سکتا ہے ہونے والا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اپنی طرف سے یہ تمام کوشش کرتے ہیں نیاز جکھڑ ہو بہادر سیہڑ ہو اس کے بعد جناب اجازہ چلانہ رفاقت گلانی یا پھر لالتہ رندھاوہ اس وقت ہمارا جتنے بھی سیاستدان موجود ہیں وہ تمام کے تمام مہنتی ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی اس وقت مجبوریاں ہیں ان کا جو فیلئر ہے وہ ان کا پرسنل فیلئر نہیں ہے بلکہ وہ حکومت کی سطح پہ ہونے والے جو کرائیسز ہیں اس کی وجہ سے ان کا یہ فیلئر ہے کہ وہ عوام کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے اگر جس طرح پہلے حکومت تھی نون لی کی حکومت تھی وہ کورمیٹ تھے ڈیویلممنٹ کے اتنے فرد ہوا کرتے تھے کہ ہم اکثر اخباروں میں یہ خبریں لگایا کرتے تھے کہ جون آ گیا ہے اور ڈیویلممنٹ کے اتنے فرد جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں احمد علی اولک کو دیکھ لیں وہ بھی ملنے ملانے والا بندہ ہے اور ہلکے میں کام کرنے والا بندہ ہے گو کہ وہ تھوڑا سا اپنا سوچ سمجھ کے چلتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں لیکن ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کام جو بھی ہے کیا جائے اگر کرپشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو احمد علی اولک کے ایسا بندہ ہے کہ جس پر کرپشن کی کوئی کہانی نہیں ہے لیا کے باقی بھی تمام تقریباً جو جتنے سیاستدان ہیں ان میں سے کسی کی بھی ایسی نہیں ہے عوام میں دیکھیں تو اب تقریباً جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بندہ یا وہ بزادے خود ہر وقت عوام میں دکھائی دیتے ہیں اپنے لیروں پر ملتے ہیں ملتے ملاتے ہیں باتیں سنتے ہیں ان کے کام کرتے ہیں شاہ بودین سیہر بھی اپنی کچھائی لگاتے ہیں رفاقت گلانی صاحب بھی اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں دوسری جانب اگر دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو رہش ہوتا ہے سب سے جو مل ملاقاتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ اجاز احمد اچلانے کے پاس ہوتی ہیں اجاز اچلانہ جو لیہ کا ایسا سیاستدان ہے جو اس وقت تک ناقابل تسخیر ہے وہ جتنے الیکشن اس وقت تک لڑا ہے کوئی اس کو شکاست نہیں دے سکا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت عوام میں ان رہتا ہے لوگوں کے کاموں میں دلچسپی لیتا ہے لوگ ملنے جاتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے ان کے ساتھ چلتا ہے ان کے کام کروانے کی کوشش کرتا ہے اور بندے کو نظر آتا ہے کہ اس نے کوشش کی ہے یہی صورت ہر رفاقت گلانی کی بھی ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے لاہور میں چلے جائیں وہ اپنا دفتر اپنے کام سب کو چھوڑ دیتا ہے وہ پہلی کوشش کرتا ہے کہ جو میرے شہر سے بندہ آیا ہے میں اس کے ساتھ جاؤں کوشش کروں اور اس کا کام کروں یہ اس کی ایک اخلاقی جو ہے وہ پہلو ہے اور یہ پہلو بہترین ہے آنے والے وقت میں اس کے لئے کام بھی آئے گا نیاز امت جکھر جو ہیں اس کے دیرے پر بھی ہمیشہ دفتر لگا رہتا ہے اور اس کے فرزند جو ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ آتے جاتے ہیں لیکن وہاں پر تھوڑا سا ایک الگ قسم کا میار ہے جو نہیں ہونا چاہیے ابھی گزستہ دنوں ہم انشاءاللہ آنے والے وی لاغ پیس پہ بات کریں گے جمن شاہ سے ڈاغ خانہ جو انیس سو ستونجہ میں قائم ہوا تھا جمن شاہ سے شفٹ ہو جانا ہمارے سیاستدانوں کے لئے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے اب آجاتے ہیں کام کاج کی حوالے سے لئیہ کے جتنے سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے تائیں کوشش کی ہے کہ لئیہ کے لئے ڈیویلمنٹ کے بہت سارے پیکج لائے جائیں لیکن ان سب میں سب سے زیادہ کام کرنے والے جو ہیں وہ سابق ہمارے سیاستدان غلام حیدر تھیں اور ان کے بعد جو سب سے اوپر گرافت جاتا ہے وہ مہر اجازمت اچلانہ کا ہے انہوں نے لئیہ میں کالجز یونیورسٹی کے کیمپسز روڈز ہسپتال بی اچ یو آر اچ سی ٹی اچ کیو انہوں نے اتنے کام کیے ہیں کہ اگر ان کی لسٹ کو ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارا یہ ٹائم ختم ہو جائے گا آٹھ سے دس منٹ کا یہ علاق ہوتا ہے اس میں ہم وہ سب کچھ نہیں بتا سکتے لیکن انہوں نے اپنے علاقے کے لئے سب سے زیادہ ڈیویلمنٹ کے کام کیے ہیں سب سے زیادہ کام کیا ہے رفاقت گلانی وہ کوشش کر رہے ہیں گو کہ یہ مدر اینڈ چائلڈ مسلم لیگ نون کا ہی منصوبہ تھا لیکن اب اس کو شروع کروا دیا گیا ہے اس میں رفاقت کی گلانی کی بھی بڑی کوشش ہے انہوں نے بھی کرایا ہے لیہ تونسہ پل نون لیگ کا ایک بڑا پراجیکٹ تھا وہ پل بن چکا ہے اب اس کی سڑکیں بننی ہیں ٹینڈر ہو چکا ہے وہ بھی تک میل تک پہنچ جائے گا اور لیہ تونسہ ہمارا سفر بھی ختم ہو جائے گا اور ترقی جو ہے جیسے بھی کیے ہوں لیکن روڈز کے حوالے سے انہوں نے سب سے زیادہ کام کیے ہیں وہ کہ رفاقت علی گلانی نے ٹیل انڈر سے لے کر جمن شاہ تک بڑی روڈ بنوائی ہے اور انہوں نے ڈوال کیریج جو ہے چوک آزم روڈ اس پہ بھی جاری رکھا ہوئے اس پہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ بھی ہوتا رہے آج چونکہ ہماری یہ بات تھی کہ ہمارے سیاستدانوں میں اور ان سیاستدانوں میں فرق کیا ہے ہمارے سیاستدان ہر وقت دیرے پہ گھر دفتر پارلیمانی لاجز ہوں یا منسٹر لاجز ہوں اسمبلی ہو جہاں بھی وہ موجود ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں بندے کو ان کو سنتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا بات سنتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں دوسری جانب اپر پنجاب کے جتنے ہیں ہم نے خود بڑی دفعہ کوشش کیا کہ کسی کو ملیں ان سے کوئی کام نکلوائیں کوئی کام کہیں کسی قسم کی کوئی ان سے فیور لی جائے لیکن وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی کو مجسر آئے ہوں ان کو ملے ہوں بلکہ وہاں کے وہ تو سیاستدان ایسے ہیں جو دن دھیاڑے بندے کو دھمکی لگاتے ہیں تڑی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ابھی میں تجھے دیکھ لوں گا تو کیا کرے گا یہاں پر یہ رواج نہیں ہے یہاں رکھ رکھاؤ ہے اور یہ لوگ جاتے ہیں ملتے ہیں سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ووٹ لیتے ہیں ووٹ مانگتے ہیں گو کہ ووٹوں کی دھانگلی کا سلطرہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور یہ چلتا رہے گا چاہے ای وی ایم مشین بھی آجائے لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہونے تو لیا کی جو سیاست ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ قسم کی سیاست ہے لیا کے سیاستدان جو ہیں وہ میار والے سیاستدان ہیں ملنے ملانے والے سیاستدان ہیں ذاتیات پر بہت کم آتے ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین پر رگڑا بھی بہت کم لگاتے ہیں حکومت کی طرف سے ملنے والی کوئی اگر انسٹریکشنز ہوتی ہیں تو اس پر وہ ضرور کرتے ہیں ادھر بھائی تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کے کاموں میں دلچسپی لیں اور عوام کے لئے کچھ کر کے دکھائیں اور اگر وہ کریں گے تو ان کو ووٹ ملے گا کیونکہ اب لوگ جو ہے بہت زیادہ آویر ہیں اور آنے والے الیکشن میں انہوں نے اپنی آویرنس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا دور اقتدار میں کس نے اپنے موبائل فون بند رکھے اور کون لوگوں میں موجود رہا کس کس نے لوگوں کے کام کیے اور کس میرٹ پر کیے کون کہاں ملتا تھا اور نہیں ملتا تھا یہ باتیں وہ اپنے سامنے رکھ کے آنے والے وقت میں اس چیز کا فیصلہ کریں گے اور لوگ اس چیز کو بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں اور آج کل اظہار خیال بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی جان یہ کام ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے اس طرح ہونا بھی نہیں چاہیے ایک سیاستدان اگر ہے اور اس کے پاس تین چار اس کے کرندے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایک بندہ ایک پارٹی کے ساتھ ہو اور دوسرا دوسرے کے ساتھ چال پڑے نا اگر آپ نے کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو سٹینڈ لینا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے آپ میرے ساتھ کھڑی ہیں یا میرے مخالف کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں اصلاح ضروری ہوتی ہے اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ مابین فریٹین آپ صلح کروا کے آپ ایک بہترین محول پیدا کر سکتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن یہ مجھے یقین ہونا چاہیے آپ کس کے ساتھ ہیں تو آج ہم اسی پر اپنا عیویلہ اختتام پر پہنچاتے ہیں انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے کہ لیا کے ڈسٹک بار اسوسییشن کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں ایک بڑا اپسٹ ہونے والا ہے وہ کیا ہوگا ہم کل بتائیں گے آپ کو